بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں محمد شباز شریف ستر مسلم لیگ نواز یہاں پہ بڑا پاور شو کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نواز کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی بھی براول بٹو کی جانب سے اگر کہا جائے تو ان کی جانب سے بھی اتوار کے حوالے سے یہاں پہ لیاقت باغ میں بڑے پاور شو ہونے کا امکان ہے عوام سے جانیں گے عوام اس حوالے سے کیا کہتی ہے امیدواروں کے پاس بھی جائیں گے یا کون سا منشور لے کے عوام کے پاس جا رہے ہیں اور عوام کی امیدوں پہ کس حد تک پورا اترنے کی کوشش کریں گے ہم چلتے ہیں بات کرتے ہیں امیدواروں سے عوام سے اور حلقے کے مسائل پہ جی بلکل الیکشن دو دا چوبیس کے حوالے سے ملک برکتان راول پنڈی میں بی جی سیاسی گہمہ گہمی عروج پر ہے اس وقت میں حصہ موجود ہیں این اے چھپن کے نمزد امیدوار حنیف عباسی اس سے قبل بھی مسلم لیگ نواز کے اہم رکن رہے اور مشکل حالات میں مسلم لیگ نواز کے ساتھ کھڑے رہے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جی الحمدللہ بہت فقید المثال آج استقبال ہوگا میاں محمد شعباد شریف صاحب کا اور یہ ذہن میں رکھیں آپ کہ اس وقت پوری چارج ہے پورے لوگ چارج ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج محسن راول پنڈی جو ہے وہ یہاں سے خوش ہو کے جائیں گے بھائی صاحب یہ بتائیے گا کیونکہ الیکشن ایک دم آنن فانر آپ پہنچے دوسری طرف پی ٹی آئے یہ گلہ کرتی ہے کہ ان کو یہاں پہ کمپین کرنے کی اجازت دیجئے عوام کا کیسا کیونکہ آپ کی سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہر جگہ آپ جاتے ہیں کبھی پختون برادری جس کو کہا جاتا تھا کہ پی ٹی آئے کے ساتھ کھڑی آپ نے ان کو کیسے کھینچ لیا بس وہ ان کی محبت ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالی میری محبت اور اس وقت ڈھوک رتہ سے لے کے اور فیدہ باد اور ڈھوکالا خان سے ساتھ کا بات پختون فیملی ساری ساری یک جان ہو چکی ہے اور پاکستان مسلمی نواز کی حق میں فیصلہ دے چکی ہے اب آئی صاحب عوام کا کیا رجحان ہے ابھی آپ دیکھیں ہیں جی عوام کے بعد جب ہم جاتے ہیں دو رات ساڑھے یارہ بارہ بجے تک لوگوں کا ایک کثیر تعداد موجود ہوتی تین صدیوں میں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ آخری بات آپ سے پوچھوں گا کیونکہ آپ کے پاس بھی ٹائم کی کمی ہے اس سے قبل آپ نے راول پنڈی میں میگا پروجیکٹ دیئے الیکشن ہوں گے الیکشن کے بعد حکومت اگر آپ کو ملتی ہے تو کون سے ایسے منڈ میں آپ کے میگا پروجیکٹ دیئے ہیں ہمارے ایک پانی کا ایشو ہے اور ایک گیس کا ایشو ہے میری پرائیٹی ان دونوں پر ہوگی انشاءاللہ کوئی خصوصی پیغام دینا چاہیں گے آپ پیغام یہی ہے کہ ووٹ کو ضائع نہیں کرنا اور جو ایمپورٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کو آپ نے مسترد کرنا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو ووٹ دے دیں گے جس تک آپ کے رسائی نہیں ہے تو پھر اسے ڈھونڈے گے کہا ایک بات آتی ہے پیٹی آئے کو مختلف نشانات مل گیا کسی کو منار مل ہے کسی کو کیتلی ملی ہے کسی کو چینک ملی ہے میری طرح سے جس کو جو مرضی مل جائیں جو جس مرضی نشان میں ہم شیئر کے پر لڑیں گے الیکشن کا دور دور ہے دوہزار چوبیس کے حوالے سے الیکشن جو ہیں آ گئے ہیں جو ہی سب کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں عوام کیسے چارج نظر آ رہی ہے کیا عوام کے کس طریقے سے عوام کا رسپانس آپ کو نظر آ رہے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی جلسے کا ٹائم شروع نہیں ہوا مختلف شہر کے حلقوں سے کونسلر لیول پہ لوگ وہاں پہ اپنی ریلیاں لے کے آ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد یہ راولپنڈی کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور کیونکہ لوگ آج میں سمجھتا ہوں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہمارا مقابلہ کسی جماعت سے نہیں ہمارا مقابلہ اس مہنگائی سے ہے اس لا ان آرڈر سیچویشن کے ساتھ ہے اور اس ملک میں جو معیشت کا بہران ہے اس کو سمالنے کے لیے ہمارا مقابلہ اس کے ساتھ ہے آج ہم نے غریب کے جو کمر توڑ دی میں اس مہنگائی نے آج ہمارا مقابلہ اس مہنگائی کے ساتھ ہے اور یہ وہی قیادت ہے کہ جس نے ہمیشہ جب بھی یہ ملک مشکلات میں آیا چاہے لوڈ شیڈنگ ہو چاہے کسی بھی طرح کا ایشیو ہو ہمیشہ اسی قیادت نے اس ملک کو بہرانوں سے نکالا اور آج راول پنڈی شہر میں کیوں کہ میاں شہباز شیف موسین ہے اس شہر کے انہوں نے یہ دیکھیں یہ جو پروجیکٹ نظر آتے ہیں یہ میاں شہباز شیف کی بدولت آج اس شہر کو نصیب ہوئے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ شکریہ ادا کرنے کے لیے شہباز شیف کا یہاں پہ حاضر ہو رہے ہیں ینگ لوٹ آپ کے سب زادے بھی یعنی 57 سے لیکن لڑے ہیں عوام کا کیسا رسپونس ہے اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہونے چاہیے جو ابھی تک نہیں ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں گلین آلی سڑک یہ تو بندی رہتی ہے مین جو چیز ہے یہاں پہ جس طرح یہ کارڈیالوجی بنا یورالوجی بنا اس طرح کے اور منصوبے جو ہمیں چاہیے کہ یونیورسٹری کی شکل میں ہمارے بچیوں کے کالجز مزید بننے چاہیے کچھ علاقے ہمارے ایسے پس ماندہ ہیں کہ جو جہاں پہ ابھی تک کالج نہیں بن سکے یہاں پہ کوئی بڑا ہسپٹل نہیں بن سکا انشاءاللہ جیت آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پنڈی پورے میں کالجز کی تو انہوں نے کافی زیادہ لائن لگائی تھی اور کافی تعلیم کے حوالے سے کافی کام کیا کہاں پہ جی شیخ صاحب تو ایک منصوبہ بتا دیں جو انہوں نے مکمل کیا یارہ سال پرویز میں شرف کے ساتھ رہے پچھلی حکومت میں پانچ سال رہے ایک منصوبہ تھا نالا لہی کا غریب لوگوں کے گھروں کو وہ دھیڑ کے رکھ دیا اس نے اور آج تک وہ منصوبہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا انشاءاللہ ہم آئیں گے ہنیوہ باسی دانیال چور اس شہر کے جو منصوبے یہ جو بڑے منصوبے انشاءاللہ مسلم لیگ حکومت کے دور میں مکمل ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنی ینگ لوٹ کو مسلم لیگ نواز کی طرف کیا کلتون نواز صاحبہ کے ساتھ چلتے رہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے سابدادوں کو سیاست میں لے کہا جاتا ہے کہ جب کسی سے کوئی دشمنی ہو اپنا پرسل کام تو چھوڑ دیتا ہے اس کو سیاست میں تکیل دیتا ہے تو آپ نے کہا ظاہرہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارا پیشا سیاست نہیں میں نے اسی لیے میں نے اپنے بچوں کو عوام کے خدمت کے لیے پیش کیا پڑھا لکھا کے جو کام کاج ہیں وہ میں خود دیکھوں گا اور یہ نوجوان نسل یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے زیادہ بہتر انداز میں ان کے ایجوکیشن وائز ہر لحاظ سے یہ ہم سے بہتر اس ملک کے لیے خدمت انجام دے سکتے ہیں تو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے شہر میں اپنے ملک کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کام کرے اور میں نے دونوں بیٹے ہمیشہ اس جماعت کے لیے وقف کی ہے اور وہ اپنا کردار ہمیشہ اس جماعت میں پوزیٹیو طریقے سے نباتے رہے ہیں آخری کو خصوصی پیغام دینا چاہیے جو ویور دیکھ رہے ہیں آٹھ فروری کے حوالے تھے خصوصی پیغام یہ ہے کہ راولپنڈی کے شہریوں کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شہر لاہور کے ٹکر کا شہر بنے دولمنٹ کے لحاظ سے تو پھر میاں نواز شیف اور میاں شباز شیف کے جو نمائندے ہیں ان کو اتنے ڈبوں میں شیر بھر بھر کے بیجیں کہ وہ مجبور ہو جائیں کہ اس شہر کا کوئی بھی علاقہ پس ماندہ نہ رہے اس علاقے کے اس شہر پنڈی شہر کا کوئی دیہات پس ماندہ نہ رہے کیونکہ دیہاتوں میں ابھی بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو سراؤنڈنگ میں تو انشاءاللہ اس دفعہ جو زیادہ پس ماندہ علاقے ہیں ان کو فوکس کر کے دیں میاں نواز شریف جب پنڈی کے اوپر مختلف جو پروڈیکٹ نچھاور کرتے لیکن ان کو گلہ رہتا ہے پنڈی ہم سے وفا نہیں کرتا دو در تیرہ یا اسے قبل دو در تیرہ کی بات کیجئے تو آپ کہتے ہیں کہ پنڈی کو پنڈی نے ہمیشہ وفا کی یہ جو پچھلا الیکشن تھا یہ کوئی الیکشن نہیں تھا سجاد خان اس علکے سے جیت چکا تھا دانیال چودری جیت چکا تھا اس علکے سے وفا دیکھنی ہے تو یہ شکیل آوان کی شکل میں دیکھیں آجی پرویز کی شکل آوام کی صورتحال یہ ہے نا کہ ان کو یہ ورکر تھے شہر کے لیکن اللہ کی مربانی سے آپ نے دیکھا کہ اس شیخ رشید کی ان ورکروں کے ہاتھوں زمانتے ضبط ہوئے اس سے اچھی اور کیا بات ہے میاں نواز شریف کے چانے والا کوئی بھی شخص جب آئے گا تو انشاءاللہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ نواز شریفی ہے شکیل تھا اب کیا کہیں گے آپ میں سمجھتا ہوں کہ آج پورا پاکستان اس بات کا غم کر رہا تھا کہ دوزار سترہ میں ہستہ بستہ پاکستان جو ترقی کی منازل اس سپیڈ سے تہہ کر رہا تھا کہ دنیا میں اس کی شاید کم مسال ملے ایک چلتی حکومت کو بیٹے سے تنخانہ لینے کے جھرم میں نواز شریف کو اتار کر دیکھنے کہ آج تک یہ ملک سٹیبل نہیں ہو سکا سترہ کے بعد آج لوگوں کو پھر موقع ملا کہ دوزار چوبیس میں انہوں نے ووٹ کی پرچی سے وہ رکا ہوا سفر شروع کرنا ہے کہنے کو یہ دوزار چوبیس ہوگا لیکن نواز شریف کی کر کر دی دیکھ کر لوگ گئیں گے کہ ہم نے اس کاغس کے ٹکڑے سے وہ سفر تبارہ آغاز کر دیا دوزار سترہ والا اور آپ ذکر ہو رہا تھا ہمیشہ ذکر ہوتا ہے کہ شکیل شید کہتا ہے میں نے کالجز بنائے چالیس سال پنتالیس سال قبل حشبہ سلامیہ آخری بوائز کالج تھا جب مہم میں نے بنا تو میں نے دوزار ثابت کیا دوزار یارہ میں ہم نے میاں شباش ویڈگری کالج بنائے اس نے کوئی لڑکوں کو کالج نہیں بنے دیا کون سے ترقی کرائی اب ہوگی ترقی انشاءالتہ دوزار چوبیت کا الیکشن میں نے زندگی میں بڑے الیکشن دیکھی ہیں دیکھیں کہ یہ الیکشن ایسا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ جو جو پہلے الیکشن میں بھی لینگوج یوز کرتی تھی اب میں دیکھتی ہوں کہ اچھے بھلے بلاول بھٹو تھے ہمارے سولس مہینے کی گمٹ میں وزیر خارجہ رہے جب شباش شریف سب پرائم نیسٹر تھے پی ڈی ایم کی گمٹ تھی اب جیسے یہ الیکشن آیا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے وہ کیسی لینگوج استعمال کرتے ہیں ہم نفرت کی سیاست ختم کر دیں گے نفرت کی سیاست تو کر رہے ہیں وہ پنجاب میں تیر سے شیر کو ماریں گے فلان سے فلان کا شکار کریں گے نواز شریف کے لیے سیڑ بک کرا دیں گے بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے جب سیاسی سیاست دان سیاسی گھرانوں کے دیکھیں یہ سیاست میں سیاسی خاندان اگر یہ لینگوج استعمال کریں تو اچھا نہیں لگتا امران خان کوئی نہ سیاسی خاندان سے تھا نہ وہ سیاست ہاں کھلاڑی ضرور تھا لیکن جب وہ کھلاڑی بھی تھا نا آپ خران ہوں گے وہ ورلڈ کپ جیت کے آیا تو مجھے جاوید میاں داد اچھا لگتا تھا مجھے زہیر عباس اچھا لگتا تھا مجھے اس دور میں بھی کبھی اچھا نہیں لگا پیغام دینا چاہیں گی دوزہ چوبیت کے الیکشن کے والے سے عوام کو چاہیے کہ اپنا بورٹ چوروں کو لٹیروں کو نہ دے اور جنہوں نے پاکستان کی ترقی خوشحالی بے روزگاری کے لیے کام کیا نوجوانوں میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے موٹر ویز بنائے سی پیک لے کے آئے میٹرو بس بنائی دانی سکول بنائے ہسپٹلز بنائے جو ان کا ازمایا ہوا لیڈر ہے نواز شریف اس کے شیر کے نشان پر عوام مہر لگا کر نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر عظم بنانے میں ہمارے مددگار ثابتوں اپنا ووٹ زائے نہ کریں میرا یہی پیغام ہے دو دا چوبیت کے الیکشن کترہ دیکھ رہے ہیں میرا خیال جی جو ہم سما دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضو کریں راول پنڈی شہر میں ہم کلین سویپ کریں گے اس بار جو فضا بنی ہوئی ہے مجھے اللہ کے گھر بڑی امید ہے کہ اتنی شدید شردی میں رات کو بارہ مرہ ساڑھے بارہ مرہ بج تک جلسے ہو رہے ہیں اور روزانت درجنوں جلسے ہو رہے ہیں آپ نے اپنی سیاسی زندگی میں کبھی اتنا جو سپیڈی الیکشن آپ نے دیکھے کہ چند دن رہے گی نہیں ابھی سچی بات تو ہے کہ الیکشن میں وہ گرمہ گرمہ نہیں ہے کب تک ہوگی مطلب اب کچھ تیزی شروع ہی ہے جو اگلے دنوں میں مزید تیزی ہوگی مگر وقت بہت کم ہے آپ دیکھیں نا مہر پاس روز کی چالیس چالیس پچاس پاس میٹنگ ہے جہاں پہ نہ جائیں لوگ نراز نراز ہوتے ممکن ہی نہیں آپ کئی سے جگہ بس صاحب جاتے ہیں کسی جگہ راجعریف صاحب جاتے ہیں کسی جگہ اپنا رضی اللہ شاہ صاحب جاتے ہیں کسی جگہ میں جاتا ہوں تو اس طرح میں اجتماعی کام چلا رہے ہیں الیکشن دوہزار چوبیس ہیں کیا راول پنڈی کے کون سے ایسی بنیادی مصائل ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہوئے اور کیا سمجھتے ہیں الیکشن میں گیمہ گیمی ہے ابھی یہ بالکل گیمہ گیمی جو ہے وہ آستہ آستہ سٹارٹ ہو رہی ہے کیونکہ تھوڑے سے الیکشن کا مسئلہ تھا کہ سننے میں آیا تھا ڈیٹ آگے جاری ہے لیکن اب امید ہے آپ کچھ کینے انشاءاللہ الیکشن ہوں گے کون سے بنیادی مصائل ہیں بنیادی مصائل کیا اگر ذکر کریں تو بہت سے ہیں لیکن الحمدللہ ہماری قیادت واپس آئے گی اور جو مصائل رہے گے ان کو بھی حل کرے گی اور ہمیں انشاءاللہ انیوی فر باسی پر مکمل اعتباد ہے کہ وہ آئیں گے انشاءاللہ اور جو مسائل رہے گے ان کو بھی حل کریں گے اور اس کے علاوہ جو اوورال جو پوزیشن انشاءاللہ نولی کہ وہ کافی بہتر ہے آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے ہمارا مقابلہ انشاءاللہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے بس ہمارا مقابلہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ مہنگائی کے ساتھ ہے جا میرے اولپنڈی میں اب تیر بھی مضبوط ہو گئے تیر اگر مضبوط مضبوط ہو بھی جائے لیکن انشاءاللہ شیر جو ہے وہ اپنا شکار کرنا جانتا اور وہ اچھے طریقے سے انشاءاللہ اپنا شکار کرے گا اور آٹھ فروری کوئی عوام انشاءاللہ فیصلہ کرے گی کہ وہ کس کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ کہیں گے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں بھائی واقعی جیسے ہی ہوگا آپ ان کی باتی شیر جیتے گے انشاءاللہ مقابلہ کس کے رہا تھے تیر اور شیر کا کونسی جگہ سے نانسیرہ نانسیرہ میں پنڈی کی بات کروں ہم نانسیرہ پہنچ کے پنڈی انشاءاللہ مقابلہ ہو گئے تیر اور شیر کا کونسی پارٹی کو پسند کرتے ہیں نواز شریف نواز شریف کو پسند کرتے ہیں امران خان اسے نہیں کیوں وہ گندہ گندہ کوئی بھی نہیں ہوتا اچھا پاپا کونسی پارٹی کو پسند کرتے ہیں نواز شریف کونسی جگہ سے آپ کا تعلق ہے راول پنڈی انشاءاللہ چھپن سے کیا بنیادی مسائل ہے یہاں کے یہاں کے بنیادی مسائل تو بہت ہیں کیا کیا گیس کا مسئلہ ایک دوسرا بجلی کی تاروں کا مسئلہ ہے جو شہروں میں لٹک رہی ہیں کیا سمجھتے ہیں دوزار چوبیس میں الیکشن ہوں گے تو کونسی ایسے بنیادی مسائل ہے جو آپ کے حل ہو جانے چاہیے دوزار چوبیس کے الیکشن میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمیں نہ نیا پاکستان چاہیے نہ پرانا پاکستان چاہیے کام کرنے والا بندہ چاہیے ہمیں خوشحال پاکستان چاہیے مسلم نے نواز بڑی پاور شو کرنے جا رہی ہے ہاں پہ راول پنڈی میاں محمد شباہ شریف صدر مسلم لیک نواز آ رہے ہیں کیا عوام کا رجحان دیکھ رہے ہیں بڑا اللہ کا شکر ہے جی کہ ہم نے مطلب اتنے دوستوں کو اس طرح دعوت بھی نہیں دی لیکن عوام خود نکل کیا ہی ہے اور جو آٹھ یونین کانسلز میرے حلقے میں ہیں تو میرے ہر بھائی نے خود پارٹیسپیٹ کی ہے اپنی گاڑیوں میں آئے ہیں اور وہ ان کے اندر ایک جذبہ ہے میں نے آج سے کوئی چار پانچ سال پہلے جب دوزار اٹھانا کلیکشن تھا یا جذبہ اس وقت دیکھا تھا یا میاں نواز شریف جب لاہور آئے واپس تب دیکھا یا جذبہ میں نے دیکھا ہے اب پنڈی کی عوام جو ہے اور خاص طور پر امیدواران جو ہیں جن کو ٹکٹ ملے ہیں میاں محمد نواز شریف ان سے کیا ایکسپیکٹیشن کریں دیکھیں میاں صاحب نے جن جن کو ٹکٹ دیئے ہیں یہ میاں صاحب کی محبت ہے اور عوام انشاءاللہ اس محبت کا بدلہ محبت سے دے گی آخر میں یہ آپ سے پوچھوں گا بنیادی مسائل ایسے کون سے آپ کی علکے ہیں جو آپ سمجھیں پرورٹی بیرز پر حل ہونے چاہیے ہمارے علکے میں جو بین مسئلہ ہے ایک تو پانی کا ہے اللہ نے خیریت رکھی تو انشاءاللہ پانی کا مسئلہ حال کریں گے اور دوسرا مسئلہ جو ہے ہائر ایڈوکیشن کا ہے تو ہمارے وہاں پہ یونیویسٹریز کی ضرورت ہے کالجز کی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ ہم اکمل کریں گے انشاءاللہ وہ خصوصی پیغام دینا چاہیں گے میرا ایک ہی پیغام ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے جی ناظرین الیکشن دودہ چوبیس کے حوالے سے جہاں پہ پورے پاکستان میں سیاسی جوڑ توڑ اروج پہ ہے یہاں پہ راولپنڈی کی بات کی جائے تو یہاں پہ راولپنڈی میں بھی سیاسی گہمہ گہمی چل رہی ہے راولپنڈی کی صورتحال اگر آپ کو میں بتاؤں کہ راولپنڈی ڈیویجن کے ساتھ ایم این ایز کی سیٹ اور چودہ ایم پی ایز کی سیٹ پہ الیکشن ہو رہے ہیں یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں جو امیدوار ہیں وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ آٹھ فروری کو کون سے امیدوار کون سی پارٹی فتحاب ہوگی امامی مسائل جو ہیں ہم نے فوکس کیا وہ اس کی جانب اور اس وقت میں موجود ہوں یہاں پہ کیا نام ہے راجہ بزار کے قریب اور یہاں پہ امپیرل مارکیٹ کے قریب میں موجود ہوں مین روڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی بڑے مسائل ہیں تجاوزات کے حوالے سے میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھاتا چلے تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایک بڑے مسئلوں میں ایک اہم مسئلہ ہے اس جگہ کا جہاں پہ تنگ روڈے ہیں تنگ روڈے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کا گزر بسر جو ہے کافی مشکل ہے امام سے پوچھیں گے امام کیا جانتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اور امام اپنی کیا رائے دینا چاہتے ہیں السلام علیکم جی والیکم سلام صاحب کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے الیکشن دوزار چوبیس دیکھ رہے ہیں اور کون سے بنیادی مسائل ہیں یہاں پہ چھپن ساون اور راولپنڈی کی حلقوں کی بات کیجئے تو راولپنڈی کے حلقے کی بات کی جائے تو ہمارے لیے تو بس بہت مشکلات ہیں اچھا ٹھیک ہے ام تو بس اسی ہے وہاں اسی کو ووڈ دیں گے جو غریب وہاں کو دیکھے گا یہ دیکھو ابھی ام زلیل ہو رہے ہیں روڈوں بھی آپ دیکھ سا آپ کا گیمرمین بھی دکھا رہا ہے نا ہم یہ ٹھئے لگاتے لگاتے دکانے والوں کو روڈ پہ لگا کر لا کر راکھ دیا کس نے کہ پی ٹی آئی نے رکھا تھا پی ٹی آئی نہیں کیوں رکھا ابھی انشاءاللہ یہ پی ٹی آئی نہیں کیوں رکھا اس کی وجہ سے رکھا دیکھو نا کاروبار لوگوں کتنا عرصہ ہوگی آپ کی کئی عمر ہے آپ کی میری تقریباً ترائیس سال عمر ہے ترائیس سال جب آپ نے جب میں شروع شروع میں آیا تھا تقریباً دوزارتے آپ نے ٹی آئی لگایا ہوئے ٹی آئی لگایا ہوئے تو غلطی کس کی ہے پھر غلطی تو آپ کدھر جائیں یہ بتائیں نا تو آپ غیر قانونی کام کیوں کر رہے ہیں غیر قانونی یہاں پہ قانون کون سا یہ مجھے بتائیں یہاں پہ قانون ہے کیا کہنے گے الیکشن دودہ چوبیس کے حوالے سے ہم کچھ بھی نہیں کریں کیا کہیں گے بھائی آپ یہ موڈ سرکل پارکا رہے ہیں کہاں کہاں جائیں ہم کون سا ایسا منذوب ہے آپ سمجھتے ہیں دو چھپن ستاون میں ہونا چاہیے ہمارے علیہ سے دو کوئی بھی نہیں ہے سلام علیکم بھائی کیا ہلے ٹھیک ہیں یہ خود لوگ غیر قانونی کام کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ فلانی پارٹی کے وجہ سے فلانی پارٹی ہوئے سے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں پہ بیٹھے ہیں میں کہتے ہیں یہاں پہ قانون کوئی نہیں ہوتا یہ تو خیل ان کے اپنی بات ہے کیا کہنا چاہیں گے لیکشن دودہ چوبیت کی بات کیجئے چھپن اور ستاون میں اگر میں بات پوچھوں آپ سے کون سے ایسی بنیادی مسائل ہیں جو بھی تک خلقی ہیں سر اس میں جو بنیادی مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا یہ کام ہے کہ در ہمارے پانی بجلی گیس کا بہت مسئلہ ہے اور ہمارے گھروں میں گیس بلکل نہیں آرہی سردی کے دن ہے ان دنوں میں کتنی سکت ضرورت ہے پر اس میں بھی کچھ بھی آپ کے سامنے ہے گیس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ دن میں گیس آرہی ہے نہ رات کو آرہی ہے کیا کہنا چاہیں گے امیدواروں کو بس ہمارے امیدواروں سے یہ گتارش ہے اگر ان کو ووٹ چاہیے تو ان سے یہ گتارش ہے سب سے پہلے ہمارے مسئلے کو حل کیا ہواں بھی باشعور نہیں ہوگی اسی طرح یہ السلام علیکم کیا کہنا چاہیں ہم دودھ کا کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں دودھ کا دودھ کا جی اچھا کیا سمجھتے ہیں الیکشن آرہے ہیں کون سے ایسے بڑے مسائل ہیں جو ابھی تک آپ کے حل نہیں ہوئے ہمارا کہوں سرگود ہے ہمارے در کوئی معاملات نہیں ہے فیلہ والیکم سلام جی جی سر الیکشن دو دار چوبیس کے حوالے کیا کہنا چاہیں گے سر جی ہمارا تو یہی خیال ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ہوئے اور عمران خان دوبارہ آئے واپس اور یہ جو حکومت ہے جس طرح نواز شریف چھوڑ کے باگ کے چلا گیا تھا اور وہ واپس آئے تو ہمارے لیڈر کو جو نے عمران خان کو اندر کر کے بند کر کے رکھا ہوا ہے کس نے کیا بند یہ سارے جماعت والنے جتنے جماعتیں سارے کٹی ہوئی ہیں تیرے چوتھو جماعتیں کٹی ہوئی ہیں اور اس کو جو ہے نا میں نے اس نے بھی تو بند کیئے تھے نواز شریف کو جس ٹیم پہ کیا ہے میرا کو بیماری ہو رہی ہے حکومت کس کی تھی حکومت عمران خان کی تھی تو بیماری کا بہانہ پناہ جس ٹیم پہ ائرپورٹ کا جہاز کا نظر آئے تو اس ٹیم پہ پھر باگ کے کیا ہے وہ اس ٹیم پہ بیمار نہیں اس عمر میں باگ نہیں سکتا اس کے پاور ہے توڑا عمران خان اس ٹیم نہ باگ نہیں دیتا بس وہ سیاسے جو عدالتوں سے جو ہے نا وہ درخواہ سے لکا جیسے ہم عمران خان کی گلتی تھی اسے بیجنا تو پھر جو اہدارے اس طرح ہیں عمران خان کیا کرے کہ ہم بنیادی مسائل کیا سمجھتے گئے بس ہم تو چاہتے ہیں بھائی حکومت ہے حکومت ہے جو بھی عمران خان پہ رہے عمران خان آئے بات سلام علیکم بھائی کیا کہنا چاہیں گے جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو اجدہ پاورٹ دے رہے ہیں ہاں کامیاب برائیں گے وزیراعظم برائیں گے انشاءاللہ تو ان کے تو عزاد امید ہوا رہے ہیں بلہ تو ہے ہی نہیں پارٹی تو برقرار ہے نا بلہ نہیں ہے پارٹی تو پارٹی کیسے برقرار ہے بلہ نہیں ہے جب مختلف نشستیں بھی نہیں ہو سکتی بلہ مجھ بھی نشان ہوگا نا پھر بھی عمران خان کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ پارٹی ختم تو نہیں ہوئی نا پارٹی تو برقرار ہے صرف بلے کا سمبل لیا گیا ہے پارٹی برقرار ہے آپ یہ دیکھیں نا یہ تو جذبات ہیں جو سالے لوگ کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ بلہ چلا گیا مختلف پارٹی کے لوگ عزاد امیدوان ہیں یہ ٹھیک ہے یہ عزاد امیدوان ہیں جو بھی پیٹی آئی کے لیے لیکن نمائندہ تو ہے پیٹی آئی گا ہے نا آپ مجھے بتائیں کہ وہ نمائندہ کسی اور پارٹی میں چلیں گے پھر آپ نہیں جائیں گے پانچ چھے مہینے اگر وہ یہ مطلب برداشت کر سکتے ہیں سختیاں برداشت کرنی تو مستید کیا کہیں گے پھر جانے والا کہ وہ چلیں ہم کیا کہیں گے آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے ہم آپ کیا بات ملتے لیے ہیں ہم تو امران خان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں جو بات ہے نا جو ملکی علاہت ہے اس کے مطابق خان صاحب کو انہوں نے اندر کئی ہے تو ووٹ لڑنے کا مزت آب آتا ہے جب سامنے والا تکر میں کھڑا ہونے والا شیر ساتھ ہو بنیادی مسائل کیا ہے سلکے کے بنیادی مسائل دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کیا ہے میری سامنے میں سڑک ہے چل رہے ہیں سڑک میں دیکھیں ہم تجابزات کا مسئلہ وہ میں نے بتا دیئے کاروبار نہیں ہے سب کاروبار بیٹھ گیا ہوئے ایک پیسے کا کام نہیں ہے ساری لوگ بھیلے بیٹھے افضلہ مارکیٹ کا چکر لگا لی یہ حالات ہیں ہمارے کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی منتخب حکومت آئے گی تب یہ تمام طرح معاملات آلوں گے انشاءاللہ کوئی اچھا حکومت آج ہے جس طرح پیٹی آئی ہے پیٹی آئی کے دور میں بہت سب کچھ اچھا تھا کاروبار بھی سہی تھا جی ٹی بی گروہ بھی سہی تھے ایکسپورٹ بھی سہی تھا بورڈ بھی تقریباً سہی تھا سارے معاملات سہی چل رہے تھے لوگ بھی خوش تھے لنگرخانی بھی چل رہے تھے غریب کا بھی چل رہا تھا ابھی تو سارا معاملہ جو ہے نا بلکل بیٹا ہوا ہے اب دیکھو مارکیٹوں کے حالات دیکھو ادھر ٹریفک میں خلل نہیں ڈالنا چاہتے ہیں میرے خیال میں روڈ جو ہے بند ہو گئے ہیں تو ہم آگے بھی چلتے ہیں بات اس طرح ہے نا کہ اداروں کو بھی چاہیے کوئی اس طرح بندہ لے کے آ جائے جی بھئی بورڈ صرف نون دا میری بات سنیے گا دیکھیں میری بات سنیے کیا سمجھتے ہیں بنیادی مسائل کے بنیادی مسائل یہ تین سال ہم نے رگڑا کھایا ہے بہترین کار کے کھایا ہے پٹرول تیتر پہ تو ساڑھے چھے تو چلا گیا پلاس چلا گیا ہم لوگ گاس کھائیں ٹریفل چلتی ہے پٹرول سے آپ کیا سمجھتے کون تھی منتخبہ غمبت آئے گی تو معاملات آلو انشاءاللہ جی یہ نون لگائے گی اور معاملات جیس ہوں گے یہی ایک قیادت ہے جو بچائے گی ورنہ کوئی نہیں ہے ادھر کیا کہیں گے الیکشن کے حوالے سے انشاءاللہ مارا وڈ تو شیٹ کوئی ہے پی ایم ایل 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 تو ڈیلے ڈیلے کیوں بولتے ہیں بس سیٹ ٹھیک نہیں ہے تردی ہے ہاں ہاں بنیادی مسائل کون سے ہیں بہت سے مسائل ہیں جی بنیادی گیس کا مسئلہ جی بنیادی مطلب گیس ہے گیس کا بھی ہے بہت زیادہ پیجنی کو مسئلہ ہے سمجھوار یہ آواز آرہی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ کس کے مطلق الیکشنوں کے حوالے سے الیکشنوں کے حوالے سے میں آپ کیا کہا سکتا جیتے گا جیتے گا تو وہ جس کو ووٹ پڑے گی میں ان سے بنیادی مسائل کے بارے پوچھتا جیتے گا مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے پیپل پارٹیز کے چانس ہے پیپل پارٹی کے دیمانے ہیں بلاول بٹو درداری بھی آ رہے ہیں آ رہے ہیں انگلس لیاکت باغ میں جا رہے ہیں آپ میں جاؤں گا انشاءاللہ کیا توقع رکھ رہے ہیں بلاول بٹو سے امید انشاءاللہ اچھا بہتر ہو گئے کیا کہیں گے جی ہمارا ذلہ سرگودہ ہے انشاءاللہ عمران خان کو دے گی مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ راول پنڈیلی سرگودہ میں آگے کچھ دو تین بندے کہیں گے الیکشنوں کے والے سے الیکشنوں کے والے سے یہ کہیں گے کہ ہم شروع سے نون لیگ کے ساتھ ہیں اور ان کی بدقسمتی تھی کہ ان کو نکال دیا گیا تھا ٹھیک ہے انشاءاللہ اب دعا کرتے ہیں کہ وہ انشاءاللہ آئیں گے شیر آ گیا شیر چھا گیا ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تعالی ووٹ شیر کو ڈالیں گے اور جو ہے مسائل کیا علکے کے علکے کے مسائل کچھ بھی نہیں ہے بس ٹھیک ہے مثلا چل رہے ہیں الیکشن جو روز اور سے شروع ہے بس دعا ہم یہ کرتے ہیں کہ ووٹ جو ہے کہ سب ملک پاکستان کی خیر ہوگی انشاءاللہ تعالی اور ہم سب سے اپیل یہی کرتے ہیں کہ دعا کریں اور شیر کو جو ہے کیا کہیں گے بھائی سر میں تو صرف یہ کی بات کہوں گا کہ جو ہم نے تیرہ سے لے کر ستارہ دیکھا ہے نا سر وہ بہترین دور تھا بہترین دور تھا مجھے خود یاد ہے سر میں اس وقت میٹرک کے امتحانات دے رہا تھا اور تقریباً بارا بارا گھنٹے مجھے آپ ابھی بھی میٹرک کے اسٹریڈنٹ ہے نئی سر میں فسی کرنے کے بعد الحمدللہ میں میڈیا کے ادارے سے تو اس میں میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا سر بارا بارا تیرہ تیرہ گھنٹے میں نے خود لوڈ شرنگ فیس کی ہے سر لیکن دوزار ستار ہمیں بلکل ایک گھنٹہ بھی ہمارے سپنڈی کے اندر جاتی دی یہ سب عوام گواہ ہے اور اس کے علاوات سر ہمیں تقریباً پیٹرول ایک سو بائیس پیپل پارٹی چھوڑ کے گئی تھی سر ہمیں باسٹھ روپے تریسٹھ روپے میں شباز شریف کے دور میں بھی دوبود میں گائی ہوئی ہے سر وہ ہی ہے لیکن سر انہوں نے ملک ڈیفال سے بھی بچایا ہے ایک طرف وہ بھی دیکھے ایک طرف ڈیفال تھا کیا پنیادی مسائلہ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ بڑے لکھے بندے ہیں سر اس ہلکے کی بات کرو تو کون سے ایسے بنیادی مسائلہ اس ہلکے میں سر ٹرافک کا ایشو ہے تھوڑے بہت پرابلمز ہیں لیکن پہلے انہوں لیگ کا امیدوار کوئی قابل نہیں تھا اس بار انہوں لیگ نے انیفہ باسی کو کھڑا کیا یہاں سے اور سر وہ بہترین امیدوار ہے آپ انہ چھپن میں دیکھ لیں جو آپ الڑی پہلے انہ چھپن تھا اس کے اندر سر روڈز کا نظام دیکھیں راور روڈ پہ آئے وہ دیکھ لیں آر آئیسی دیکھ لیں آر آئیسی دیکھ لیں اس کے لئے وہ میٹروز دیکھ لیں موٹر وے پنڈی میں آگئے ہیں نہیں نہیں اس کی بات کرو مریل روڈ کی بات کرو ہر چیز مطلب بہتر کیا انہوں نے ابھی حتاب کیا وہاں پہ انہوں نے یہی بات کیا کہ انہوں نے کہا مجھے نہ دیکھیں میرے ریکارڈ کو دیکھ لیں اور ان کا ریکارڈ بلکل کیا رہا سر ان کا حلقہ دیکھ لیں اس طرف والا ساتھ کا بات سے اس طرف ہر چیز بہترین ہے اچھا لوگ یہ مجھے بتائیں جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک تجربہ ہے لوگ کس چیز کو دیکھ کے ووٹ ڈالتے ہیں کاموں کو دیکھ کے ڈالتے ہیں کارکردگی کو دیکھ کے شخصیت کو دیکھ کے کیا وجہ ہوتی ہے کئی لوگ کام کرتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں شیخ رشید کہتے ہیں میں نے کام کی ہیں لیکن وہ جیت نہیں پا رہے دوسری طرح نیو باسی کی بات کر رہے ہیں صرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے آپ کا تجربہ ہوگا کہ جو لوگ زیادہ کام کرتے ہیں لوگ کیا پتہ ان کو ووٹ نہیں دیتے وہ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں کیا دیکھ کے لوگ ووٹ دیتے ہیں ایک سریعے ووٹ دیتے ہیں جب نواز شریف ادھر سے بھگا دیا ایک سو بیس روپے کا گی تھا کلو ٹھیک ہے جی دس پندرہ مہینے میں وہ پانچ سو روپے چلا گیا غریب بندہ اسی کو مہنگائی کو دیکھ کے اوٹ دیتا ہے کون توڑے کا مہنگ انشاءاللہ نواز شریف اللہ کے حکومت ہے آپ میں کچھ نہیں بول سکتے ہیں اللہ کے حکومت ہے اوپر والا بھی ایک رہی ہیں ایک چھوڑی سی پاتھ ہے یہ الیکشن بڑے مبارک ہیں کیوں یہ شبیرات کی رات جمعیرات کی رات اور شبیرات انشاءاللہ جو بھی حکومت آئے گی ہمیں امید ہے نون لیگ پہ لیکن جو بھی حکومت آئے گی یہ ملک آگے کی طرف جائے گا اس سے نیچے ملک نہیں جا سکتا ڈیفال کے قریب ہم پہنچ گئے ہیں اس سے آگے نیچے ملک نہیں جا سکتا لیکن اب اوپر کی طرف جائے گا یہ پوری امید ہے ہنڈر پرسنٹ اور اللہ نے ہمیں موقع بھی اور دن بھی ایسا دیا ہے جمعیرات اور شب قدر یہ بہت بڑی باری 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 یہ بہت بڑی باری 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 نے بلکہ سچے کہہ اس علکے کے کیا بنیادی مسائل ہیں یہ مسائل تو بہت چلتے رہتے ہیں برہر جو سب سے پوری بات ہے نا وہ ہے کہ جو عوام پر لوڑ پایا جا رہا ہے یہ اتنی منگائی ہے کاموں سے ہم نہیں چلتا رہتا ہے آپ کہتے ہیں کہ کام چاہم چلتے رہیں گے لیکن منگائی کو کنٹرول کریں اصل بنیادی چیز ہے منگائی یہ حکومت دن کے اپنی چلتی ہے رہتی ہے تا پختون دے نیاز محمد کیا کہیں گے نیاز محمد بس یہ رہا ہمارے دل عمران خان کے ساتھ ہے یہ شعر ہے اس کو دیکھو تمہارے پہلا پاکستان بار ملکونوں سنتے ہیں پاکستانی ہے یہ کون ہے عمران خان آرہے بار ملکونوں بولتے خان آرہے اس کو ادھر میں پٹان کے مسئلت آرہے ہر جگہ میں مزدر مسئلت آرہ پنجابی کے لیے بھی سہولت رکھو نا آپ اپنی سہولت ڈونڈ رہے ہیں پتھان کے لیے ہر بندے کی سلیلہ در آئے پنجابی ہمارے آبائی ہے کہنا کیا جی اس میں اگر ووٹ کا آپشن دیکھے نا تو نواز شریف اور پیپل پارٹی کے الابا ووٹ دینا چاہیے میری فیورٹ پارٹی اگر پوچھے تو وہ ہے جمعات اسلامی لیکن میں ووٹ اس کو نہیں دے سکتا اس کے بعد تحریکہ لبیگ ہے جو اسلام کا نام لیتے ہیں میں اس کو ووٹ بھی نہیں دے سکتا اب آپ پوچھے کہ مجبوری کیا ہے کہ میں اپنے پسندیدہ لوگوں کو ووٹ نہیں دے سکتا تو مجبوری کیا ہے کہ میں نے کم برائی کو ووٹ دینا ہے سارے ملک کے لیے مخلص کوئی بھی نہیں ہے پیپل پارٹی اگر دیکھ لیں یا نواز شریف دے لیں مخلص اس میں کوئی بھی نہیں ہے میں نے کم چور کو ووٹ دینا ہے تو اس کے لیے میرا پاس نواز شریف کے علاوہ کوئی اپشن نہیں بھیجتا کہ اس نے کم پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے یہ کیا وہ کیا ہے لیکن فیوریٹ میرا وہ بھی نہیں ہے لیکن میرے پاس چونکہ اپشن نہیں ہے تو اس لئے میں نے ووڈس کو دینا کیا بنیادی مسائل ہے آپ کے ہلکے کے بنیادی مسائل میرے ہلکے کو آپ چھوڑے پورے پاکستان کا جو مسئلہ نہ وہ اس وقت میں گئی ہے اور غریب لوگ آپ لوگ اس چیز سے ہٹ گئے ہیں کہ گلی نالی مکمل اب گلی نالی کو گولی مارے جی گلی نالی کام کرنا ان کا کام ہی نہیں ہے نواز شریف کا یہ تو بڑی دیا تھی یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے کام کرنا ان کے لیے تو ملک آئی ہے تھا کہ غریب عمام کے لیے سوچیں نوکریوں کا چانس ہو انڈسٹری لگائیں ملک کے اندر اور تاکہ وہ غریب عمام کا کچھ بنے کیا کہنا چاہیں گے الیکشن کے بارے میں الیکشن یار انشاءاللہ اللہ الیکشن کے وجہ سے ہماری جو قوم ہے بڑی تذبذب کا شکار ہے الیکشن ہونا چاہیے ہمارے ملک میں جو ہے کیونکہ الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ملکی معاملات کاروباری پوزیشن جو ہے وہ ٹھیک ہوگی تاجر حضرات بہت پریشان ہے تو ابھی ہم خود بھی درستے گزر رہے ہیں تو آپ دیکھا ملک کے آپ ان جوانوں کو کیا کہنا چاہیں گے جو جدباتی ہیں جوانوں کو یہ کہوں گا کہ یار ہم پول ڈاؤن رہے ہیں آپس میں ہم سارے بھائی ہیں یہ سیاسی بکہ سر یہ گیم پلین ہے یہ گیم ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی آپس میں اتحاد اتفاق محبت سے کام لیں یہ الیکشن گزر جائے گا ہم لوگوں نے سب نئی در بیزنیس کرنا ہے اب خان صاحب ایکشن دودھا چوبیس کے حوالے سر چوبیس کو چھوڑ دو یا چوبیس چھوڑ دو یہ جو دیل ہو چکیے نا بھائی جی اس میں چاہے عمران خان باہر بھی آ جائے نا چاہے اندر بھی رہے نا تو حکومت نون کی آنی ہے کیونکہ کیونکہ پہلے تین سال وہ کر چکا ہے اس نے کیا کیا بتاؤ تو سینا ہم نے کمانا اپنے کھانا اپنے جو بھی آئے گا ہم اس کے ساتھ ہے بسم اللہ اس کے ساتھ ہے ہمیں رزق کمانا یہی سے اور انشاءاللہ یہی سے کمائیں گے اور یہی سے کمان رہے ہیں آپ نے سیاسیوں کے ساتھ سیاسی بات کر دی جو بھی آئی ہی سیاست ہے ہمارا ملک ہی نام ہی سیاست کا ہے مجھے بتائیں نا سیاست ہی وڑے گی ایک چیز ہے گھر میں صاحب اور انہ آ رہے ہیں اور روٹ جہاں پر لگ چکا ہے یہ سیاست نہیں ہے تو کیا ہے صاحب اور نے بولا جی کہ میں میں نے کمیٹی چوک جانا ہے وہ صدر باند ہو گیا اسلام علیکم جی صاحب گزرے تو صاحب کو جی کیا کہنے چاہے گا آخر ایک ایک لفظ میں کیا بات یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بھائی جی ایسے کرو جا ویسے کرو ایسے کرو یا ویسے کرو ڈیل ہو چکی ہماری اور انشاءاللہ یہ سی ڈیل پر چلنا ہے پہ شاک عمران خان کو باہر بھی لیا ہو تو پھر بھی اس نے قومت اس نے کرنی ہے دوہزار ستائیتہ کو کرنی ہے تین سال اس نے کیا ہے اب اس کو دوبارہ کر تو کیا کرے گا پھر بھی ہم نے کمان اپنا یہ مزدوری کرے گا یہ مزدوری کرے گا جو سب سے پہلے میرا سوال یہ کہ یہ کہیں پیٹھائی نے یہ کیا وہ کیا دس سالوں میں کے پی کے میں کیا کیا ہے اس نے بڑا مہگا پوجیکٹ دکھا ہے جس طرح نواز شریف نے موٹروے بنایا ہے نواز شریف نے جب بھی کیا ہے گوی بھی کام آج تک نون لگ نے کیا ہے آپ وہ ملک میں دیکھیں لو شیڈنگ دوہزار تیرہ میں چوبیس گانڈے لو شیڈنگ کی اس پنڈی کے اندر تھی یا نہیں تھی اس کو ختم کرنے والا کون نواز شریف نواز شریف واحد اس ملک کا حل ہوئی ہے جب تک نواز شریف نہیں آئے گا اس ملک کو بلکل بلکل اس کی یا بھائی چاہ سالوں میں چلو آپ کو ایک پوجیک دکھا دو کہ امران خان نے یہ لے کے آیا یہ لے کے بات سنے میری بات سنے میری بات سنے میری بات سنے جی مسائل بہت بڑے ہیں دیکھیں یہاں پہ اب اب مسئلہ اب جو ملکی صورتحان ہے نا یہاں پہ مسئلے پسندیدگی اور نہ پسندیدگی میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی تھے میں نے سوال کیا کہ پیٹرول انہوں نے کیا آزار بے بھی لیٹر ہو جائے پھر بھی نواز امران خان کو جنگا اب مسئلے صرف اور صرف یہ ہیں کہ مہنگائی کنٹرول ہو باقی معاملات چلتے رہے ہیں اور یہ کیسے ہوگا یہ آپ لوگوں نے سنو ایک بات کر دے اس کو پختنخواہ پختنخواہ میں دس کال کال حکمت اس کا کرنے نا امران خان ایک بندہ نہیں مار گیا اس کو نئے آ رہے خواست تماکی ہو گیا جی ناظرین آج ہم نے وزر کیا راول پنڈی کا عوام کی صورتحال بھی جانی امیدواروں سے بھی بات کی اس وقت میں موجود ہوں پی پی گیارہ میں پی پی گیارہ میں ایک طرف پارٹیوں کی بات کی جاری ہے لیکن ازاد ایسی ایس سے بھی بہت سارے امیدوار اپنی قسمت آزمانے کے لیے یہاں پہ اس میدان میں اتر ہیں میرے ساتھ ابھی موجود ہیں حاجی زفر اقبال ممبر کینٹ بورڈ رہ چکے ہیں دو دفعہ اور گزشتہ جب الیکشن ہوئے تو ازاد ایسی ایس سے یہاں پہ الیکشن بھی کانٹیس بھی کیا اور جیتے بھی میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیوں پارٹی کو جوائن نہیں کی سب سے پہلے اور کیا عوام کا رسپانس ہے اور کون سے ایسی بنیادی مسائل ہے جو اس علاقے کے ہیں جو وہ حل کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کے روز چینل کا ٹیم کا شکریہ جہاں تک آپ نے کہا کہ میں نے کسی پارٹی کو کیوں نہیں جوائن کیا تو یہاں پہ جو پبلک ہے ہماری ہماری پبلک چاہتی ہے کہ مارا اپنا نمائندہ ہو تو جب آپ کا اپنا نمائندہ ہوگا تو اس میں کسی پارٹی کا تعلق نہیں ہوتا اس میں پبلک کا تعلق ہوتا ہے تو میں برائراز پبلک کے پاس جا رہا ہوں اور پبلک بہت اچھا رسپانس مجھے دے رہی ہے ان کے مسائل ہیں ان کے سب سے بڑا مسئلہ وارٹر سپلائی کا مسئلہ ہے ان تمام یونین کونسلز میں پانی کا فقدان ہے پھر اس کے بعد جہاں پہ سکولوں کالجوں کا سیوریج لینوں کا الیکٹرک سٹی کا گیس کا اور سب سے بڑا مسئلہ ایک اور ہے ہیلتھ کا ہے کوئی کوئی آسپیٹل ہی نہیں ڈسپینسری نہیں پھر جو ایک بنیادی جو لوگوں کا مسئلہ ہے وہ کیونکہ لوگ ہیں سارے باہر سے آ کے عباد ہوئے ہیں یہاں پہ تو وہاں جو لوکل لوگ ہیں ان کے تو اپنے قبرستان موجود ہے لیکن جو باہر سے لوگ عباد ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ قبرستان کا ہے تو قبرستان کے لیے میں نے اپنی جو زمین ہے وہ مقتص کی ہے تاکہ یہ جتنے بھی عوام اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے یا مجھے ووٹ دے گا یا نہیں دے گا یہ ایک ایسا کام ہے کہ صدقہ جاری ہے کہ جو سب کے لیے تو وہ میں نے ایک ڈونیٹ کر دی ہمارا پہلے سے بھی قبرستان کا ایک نظام چل رہا ہے اس پہ وہ کاربند ہیں بلکہ آج میں نے ایک ایک اور انانوسمنٹ کی کہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد میں ایک میت بس بھی فرام کروں گا لوگوں کو جیتنے کے بعد جیا جی اس میں تو الیکشن کے تعلق ہی نہیں ہے یہ تو کیونکہ دس دن رہے گئے ہیں سارے تو کیونکہ جب لوگوں کو یہ پرابلم آتی ہے کہ میت کو ٹرانسفر کرنا تو اس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے انشاءاللہ میں میت باتا ہمام کا کیسا رسپانس ہے بہت اچھا رسپانس میں نے آج تک کینٹ کی الیکشن بھی میں نے کانٹیسٹ کی ہے لیکن جتنا رسپانس مجھے اس الیکشن میں ملا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ دو اتار چوبیس کے جو الیکشن ہے وہ ایک بڑی ایسی صورتحال چل رہی ہے ایک طرف جو پارٹی ہیں دوسری طرف ازاد امیدوار کی بڑی ایک لمبی لائن ہے اور کیا رسپانس کی آتا ہے عوام کا اور کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی دو دا چوبیس کے بعد جو حکومت بننے جاری اس میں ازاد امیدواروں کا بھی حصہ ہوگا سب سے زیادہ سب سے بڑی پارٹی ازاد امیدواروں کی ہوگی سب سے بڑی پارٹی ہوگی چاہے وہ قومی سملی کے لوگ ہیں یا صبحی سملیوں کے لوگ ہیں کوئی دوسری پیغام دینا چاہیں گے پیغام یہی ہے کہ سارے میدواران آپ کے سامنے موجود ہیں آ رہے ہیں لوگ آپ کے پاس آپ ایسے میدواروں کا چناؤ کریں کہ جو آپ کے بالکل قریب تر ہیں چاہے وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یا ازاد ہیں آپ نے دیکھنا ہے کہ میدوار کون سا اچھا ہے کہ جو آپ کے علاقے کے لیے بہتری کر سکتا ہے آپ کے علاقے کے لیے وارٹر سپلائی کا مسئلہ کر سکتا ہے یہ گیس کا بجلی کا سیوریج لینو کا ہیلتھ کا اور خاص طور پر قبستان کا مسئلہ تو یہ مسئلے ایسے ہیں کہ جو آپ کے قریب تر جس کی اپروچ آپ کے قریب تر ہو اس کو الیکٹ کریں تو انشاءاللہ اس علاقے کے اندر بہتری آئے گی جی بالکل الیکشن دودہ چوبیس کی حوالے سے آج ہم نے سروے کیا راول پنڈی بھر میں مخصف امیدواروں سے بھی بات کی عوام کے حوالے سے بھی جانا اس وقت میں موجود راول پنڈی کینٹ کے حلقے میں پی 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 پنڈرہ میں یہاں پہ تحریک استقام کی بات کیجئے تو تحریک استقام نے بھی اپنے امیدوار سامنے لے آئے ہیں اس وقت میں صد موجود ہیں تحریک استقام پہ پی پی پنڈرہ کے امیدوار سابقہ تحصیل ناظم راجہ حامل نواز سیاسی کرانا ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے الیکشن کمپینڈ چل رہی ہے عوام کا کیا رسپانس ہے کیا موٹف لے کے آئے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھ دوں کہ بڑا اچھا رسپانس ہے لوگوں کا ہماری پارٹی نئی پارٹی ہے لیکن یہاں پہ کیونکہ میں یہاں کا لوکل یہاں کا رہائشی ہوں یہاں پہ پہلے بھی عوام کی خدمت کی اس علاقے کی اور بیسیت تحصیل ناظم میں نے پوری راول پنڈی کی جس طرح میں نے ترقیاتی کام کروائے اور عوام کی خدمت کی اس چیز کو لوگ دیکھتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں کافی پذیرائی ملتی ہے ہلکے میں جہاں تک عوام کا جو کمپینڈ کے حوالے سے تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ابھی اتنا انٹریسٹ نہیں لے رہی شاید وہ اس چیز سے مایوس ہیں کہ شاید الیکشن نہ ہو اور مہنگائی کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں اور جو ہماری جو سابقہ سیاسی پارٹیوں کی حکومتیں رہی ہیں ان کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں اور ان سے مایوس ہو چکے ہیں اس وجہ سے لوگ انٹریسٹ نہیں لے رہے لیکن جس وقت ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے نئی ہے اور ہم ملت میں استقام لانے کے لیے یہ پارٹی بنائی گئی ہے اور ہمارے ساتھ چلیں تو وہ بالکل ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ہمیں اپنی ہماریت کی اندہانی بھی کراتے ہیں یہ بتائیے گا کیونکہ اسے قبل بھی سیاسی کرانے آپ اعداد تحصیل لازم آپ سر بھی کر چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کینٹ کا علاقے کا جو عوام کا بنیادی مسئلہ ایسا کونس ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ حال ہونا چاہیے یہاں بیشمار مسائل ہیں کیونکہ جو لوگ پہلے یہاں سے الیکٹ ہوتے رہے انہوں نے ایریا میں کوئی خاص توجہ نہیں دی لوگوں کے مسائل جو ہیں اسی طرح بڑھتے گئے اگر ذرا سا بھی ان کا کوئی کام ہو جاتا تو آج شاید یہ حالات نہ ہوتے لیکن جو لوگ یہاں سے الیکٹ ہوتے گئے ان میں واپس ان کی طرف مڑ کے نہیں دیکھا اور یہی وجہ ہے جو عوام میں زیادہ مایوسی پائی جاتی ہے آخر میں کیا پیغام دینا چاہیے گا میں آخر میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگوں کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے جو نئے لوگ آئے ان پر اعتماد کریں پرانوں کو وہ آزما چکے ہیں اور وہ ترہ ترہ کے حربے اختیار کر کے ان سے ووٹ لے رہے ہیں یہاں پہ سارا میں سمجھ دوں کہ جو جرائم کا یہ ماجگہ بنی ہوئی ہے یہ علاقہ جس سے بھی اگر چھٹکارہ چاہتے ہیں تو جو نئے لوگ ہیں جو نئی پارٹی ہے اس پر اعتماد کریں اور یہاں پہ جو دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں ان کا اپنی اس پارٹی سے اس پر کوئی تعلق نہیں ہے وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور دوسری پارٹی کے ساتھ یا کسی اور جگہ پہ انہوں نے مائدے کر لی ہیں لیکن ووٹ جو ہے وہ یہاں سے وہ پرانی پارٹی کا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں سمجھ دوں جو کہ اس علاقے کے عوام جو اس پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ سرسر زیادتی ہے اگر میں کھل کے بات کروں تو آپ کے کہنے کہ یہ مطلب ہے پی ٹی آئی کے مختلف جو امیدوار ہیں جو آزاد اسی ایسے الیکشن لڑنے ہیں انہوں نے مویدے کیے ہوئے ہیں وہ جیت کے کسی اور پارٹی میں شامل ہوں گے کیونکہ بلے کا نشان تو چلا گیا ہر امیدوار مختلف آہ نشانات پہ الیکشن لڑے وہ ازاد اسی ایسے کیونکہ پی ٹی آئی کی جو آگے فورڈ بات کی جائے تو مقصود نشیستیں بھی ختم ہو چکی ہیں تو انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی میں جانا پڑے گا میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ مائدے کر چکے ہیں آہ صرف وہ منظر عام پر نہیں لانا چاہتے کیونکہ وہ لوگ ان لوگوں سے نا ووٹ لینا چاہ رہے ہیں اور ان کو اس وہ گمراہ کر رہے ہیں جبکہ حقیقت میں یہ مائدے جو ہیں ہو چکے ہیں جی ناظرین آج ہم نے راولپنڈی کا رکھ کیا آپ کو مختلف فلکوں کی بات بتائی اور خاص طور پر امیدواروں کی بات بتائی مختلف پارٹیوں کے امیدواروں سے بھی آپ سے یہاں پہ آپ نے بات سنی عوام کیا چاری ہے یہ پتہ چلے گا آٹھ فروری کو امیدواروں نے بہت سے وعدے کی ہیں اس بادوں کے اوپر کس آقاد تک پائے تکمیل تک پہنچائیں گے اس کے ساتھ سا بڑی دلچسل صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئے کے بہت سارے امیدواروں کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئے کے جو امیدوار ہیں وہ آزاد اسی اے سے تو الیکشن لڑنے ہیں لیکن یہ الیکشن لڑنے کے بعد کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کریں گے یہ پی ٹی آئے کے ساتھ جہاں پہ صرف اور صرف اس لیے ساتھ ہیں کہ وہ ووٹ لے سکیں امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کا حس فہد الطاف آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہے اگلے پروگرام میں دوبارہ کسی اور ہلکے میں جائیں گے عوامی مسائل کے حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے اور امیدواروں سے بھی بات کریں گے اللہ حافظ